ساتھی و عذاب آپ کے استقبال ہیں ہمارے چینک شمع ارگویندی انشانیگاری کی سردال میں آج ہم درخواست نویسی کے بارے میں سیکھیں گے درخواست کیسے لکھی جاتی ہے دس زیل میں ایک نمونہ دیا جا رہا ہے درخواست کا اس کانقے پر غور کی تاریخ یکم جنوری دوہزار گیارہ بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ سینئر سیکنٹری سکول بلی ماران دے موضوع دو دن کی رخصت کی درخواست عالی جناب عالی عرض ہے کی ماہ جنوری کو بارہ اور تیرہ تاریخ ممبئی میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی شادی ہے مجھے اپنے والدین کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہونا ہے آپ سے درخواست ہے کہ ان تاریخوں میں اسکول سے مجھے رخصت انعایت فرمائے شکریہ آپ کا فرماوردار شاہی آپ اپنا نام لگیں گے جماعت دوہ اپنی جماعت کا نام لگے شورٹ پسند آئے تو بلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے جہاں آپ اپنے اسکول کا نام دال دیں گے جو آپ یہ اسکول کا نام ہے جس تاریخ میں جا رہا ہے وہ دال دیں شورٹ پسند آئے تو بلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں شکریہ درخواست لکھتے وقت کن باتوں کا دھیان نکھنا ضروری ہے جب آپ درخواست لکھ رہا ہوں اسی کے لئے اردو میں تو آپ کو کن چیزوں کا دھیان نکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے سفے کی دائیں طرف جس کا نام درخواست لگی جاری ہے اس کا عہدہ اور پتہ اس کے بعد کم سے کم لفظوں میں مقصد کی وضاحت یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے مقصد کی درخواست دے یعنی سبجیکٹ پھر اس کے بعد محترم محترمہ جناب وغیرہ لفظوں سے مخاطب آپ کو اس کے بعد تخاطب کرنا ہے مخاطب کرنا ہے انہیں کہ وہی جناب محترمہ جناب آجی یہ سارے ہیں چند سطروں میں درخواست کے مقصد کی تفصیل اور دو چار لائنوں میں جس مقصد کے تحت وہ درخواست بھی ہی جاری وہ بتانا ہے اور اس کے بعد آخر میں بائیں جانب درخواست لکھنے والے کا نام دستخط اور جمع یہ درخواست لکھتے وقت ان باتوں کا دھیان میں رکنا بہت زیادہ ضرور ہے پسند آئیے اگر یہ بات پر شبسکرائب کریں شکریہ